پاکستان کی نامور مادل و آدھاکارہ صحیفہ جببار خٹک نے حالیہ دنوں میں ذہنی مسائل سے دوچار ہونے کا اعتراف کیا ہے پیر کے روز مادل نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کچھ سٹوریز پوسٹ کی جنہیں انہوں نے اپنی نجی زندگی کے حوالے سے چند انکشافات کیے اور بتایا کہ گزشتہ دنوں سے وہ انتہائی مشکل زندگی گزار رہی ہیں وہ نہ ٹھیک سے سوپاتی ہیں اور نہ ہی پرسکون ہیں صحیفہ جببار نے اپنی اسٹوری میں لکھا ان دنوں میری حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے اور میرے لئے یہاں اسے قبول کرنا کافی دشوار ہے مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ یہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے لیکن اتنا علم ہے کہ میں اس بارے میں بغیر آنسو بہائے بات نہیں کر سکتی میں اس وقت شدید تکلیف اور دکھ میں ہوں مجھے ہر کام کرنے میں مسائل پیش آ رہے ہیں میں بلکل ناومید ہو چکی ہوں انسٹاگرام کی اسٹوری میں موڈل کا کہنا تھا کہ ہر روز میں اپنی موت کی تمنا کرتی ہوں گزشتہ ساٹھ دنوں سے کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس میں میں روئی نہ ہوں زندگی کے اس مشکل دور میں میرا بارہ کلو وزن کم ہو گیا ہے میرے لئے کچھ بھی کھانا مشکل ہوتا ہے میری فیملی میری ہر ممکن مدد کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ مجھ اکیلی کی جن ہے اداکارہ نے اپنی ایک اور سٹوری میں لکھا کہ اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں کسی کے دل میں دوسروں کے لئے ہمدردی نہیں ہے اس دنیا کو بہتر جگہ ہونے کی ضرورت ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے تو پھر ایسی کونسی چیز ہے جو مجھے اتنا بے چین اور دکھ میں مبتلا کیے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں یہ سب دبائی کے ایک آلی شان ہوتل کے نرم و ملائم اور پرسکون بیڈ پر لیٹ کر لکھ رہی ہوں اور اب بھی میں نابیان کرنے والی تکلیف سے گزر رہی ہوں مہنگی گالی گھر اور بہت سا پیسہ زندگی میں سکون اور خوشیاں نہیں لاسکتا صحیفہ نے لوگوں کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا کہ میں اگر سچ کہوں تو اچھی اور مہنگی گالی گھر اور بہت سا پیسہ ہونا آپ کی زندگی میں سکون اور خوشیاں نہیں لاسکتا یہ آپ کے لئے اساشوں کی وجہ بن سکتا ہے لیکن آپ کا اندر مکمل مطمئن نہیں کر سکتا ہماری روح کو خیال محبت کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس وقت چاہے میرا وقت کیسا بھی ہو لیکن میں جانتی ہوں آنے والا وقت میرے لئے اچھا ہوگا ساتھ ہی صحیفہ جببار خٹک نے ان چاہنے والوں کا شکریہ آدھا کیا جو مسلسل ان کی خیریت پیغامات کے ذریعے دریافت کر رہے ہیں انہوں نے مدہوں سے دعاوں کی اپیل بھی کی اور کہا کہ وہ تمام لوگوں کے میسیجز پر رہی ہیں اور شکر گزار ہیں اپنی آخری انسٹا سٹوری پر صحیفہ نے اپنے شوہر کے مکمل تعاون اور ان کی محبت کا اعتراف کیا صحیفہ نے اس پر بعد بھی اظہار افسوس کیا کہ ان کے شوہر ان سے کافی دور رہ کر نہ جانے کس حال میں ہوں گے اور ان کی پریشانی کو کس طرح برداشت کر رہے ہوں گے انہوں نے اسٹوری میں اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں انہوں نے زندگی میں کون سے اچھے کام کیا ہوں گے جو انہیں خزل جیسے شوہر ملے یوں تو صحیفہ نے سوشل میڈیا پر اپنی ذہنی حالات سے متعلق قائل کر بتایا لیکن اداکارہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی ذہنی صحت خراب ہونے کی کیا وجہ ہے